اسلام علیکم اور اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے خوش ہے گھومتی چائے کے ساتھ گھومتا سلام گھومتی چائے نیازی بھگائے مزہ بھی آئے ٹھیک ہے نا سر آپ جناب چینل سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اگر آپ کا اپنا نانا ہوتا اتنی ترقینا کی تھی لاکھوں روپیہ تک لاکھوں اس کے پہنچ گئے سبسکرائبر تک اتنی جلدی ترقینا کرتا مجھ سے کتنے بڑے بڑے سینئر لوگوں نے کھولے ہیں جو ابھی تک ان کے نہیں چال رہے ہیں ہمارا آپ اپنا چینل سمجھتے ہیں تو یہ چال رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ بہت شکریہ اور چائے میں نے آج بنائی ہے تو یہ چائے جناب آج ہم اپنے قانونی ٹی وی کے لور اور ان کو پسند کرتی ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں جی بڑی تیز گھوم رہی ہے چائے اور آج چائے ہم کرتے ہیں چنیوٹ سے میڈم سائکا کے نام آج بڑی تیز گھوم رہی ہے میڈم جی چائے آپ کے نام کی ہم نے بنا دی ہے اور آپ نے کہا تھا کبھی ہمارے نام بھی کریں تو آج آپ کے نام کی چائے ہو گئی ہے اور آپ انجائے کریں پھر پتنی آپ ہم کب یہ چائے پلائیں گے آپ ٹھیک ہے تو آج کی چائے جی سائکا کے نام ہے یہ ہمارے پی جے پی کی انشاءاللہ رکن بھی بن رہی ہیں اور نونلی کو بھی بہت پسند کرتی ہیں اور آج ان سے بتائیں کہ ان کی چائے کا آج زیکہ کیسے ہے نا پہلے دسو مٹھا کاٹیں مٹھا کاٹیں یا پتی گھاٹیں یہ بتانا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک میٹھا اب اس کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اللہ آج تسار بہت ہی مزہدار چائے بھلا کیوں کیونکہ میں آپ بنایئے اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ چائے جو میں اپنی بناتا ہوں اور پھر لگاتا ہوں نا آج میں نے اپنی بنایئے اور میں نے میسز کو بھی بنا کے دیئے ایک ہور گال سوڑ لو آہ وہ کہیں مجھے بڑے وہ جو مجھ سے بھی بڑی ایج کی ہے نا میری بہنیں ہیں یا جو بھی کہنے انہوں نے کہا جی اے وکیل صاحب روز آپ چاہاں بنا دیں انہوں نے بیوی کتے انہوں نے مجھے فون کہا کہ یہ کیا چکر ہے اور میں نے کہا پھر ان کو میں نے بتایا میں نے کہا جی وہ روز وہ بناتی ہیں میں ہفتے میں کبھی کبھی ایک دفعہ بنا کے شو مار دیتا ہوں کہ میں نے چائے بنائی ہے اور سعودی عرب سے یہ فون آتے ہیں کہ ساڑ جی یہ چاہت اسی آپ بھی بنا رہے ہیں تھا ساڑی ہیں تب بیگمہ بڑیاں خراب ہو گئی ہیں نے وہ کہاں نے اے ڈے وڈے وکیل نے سپریم کورٹ دے او بڑا سکتے رہے تھے تانو موت پہن دی چلیں جی یہ لائٹوٹ والی ویڈیو ہے آپ اس کو انجائے کیا کریں ہم بھی انجائے کرتے ہیں یہ ہر بندہ گھر میں چائے پیتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تو میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو جب آپ کسی بات پر خوش ہوتے ہیں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ریالی آہ فنٹاسٹک چاہے ہیں فنٹاسٹک بم بم چاہے ہے بم تو یہ ہی چائے ہے جو نیازی کو بھگائے ہیں اور مذہبی آئے ہیں اسی چائے سے دیکھ رہا نیازی بھاگ جائے گا بہت بھاگے گا تو سردی باہر ہے اندر نہیں ہے ادھر کمرے میں نہیں ہے سردی ٹھیک ہے نا یہ نہ سمجھے کہ میں شوئی مار رہا ہوں مجھے یہ سردی ادھر نہیں لگ رہی یہ مجھے کوئی یہ ادھر بھی میں نے کوئی زیادہ نہیں پہنی ہوئی کیونکہ مجھے اندر کمرے میں سردی لیکن باہر بڑی دھند ہے اور بہت سردی ہے ٹھیک ہے نا جی تو سی میری نقل کر کے باہر نہ نکل جانا میں میں کمرے جی بیٹھا ہے نا کہ باہر نکل کے تے کوکڑ بن سردی جو آئین جڑے کوکڑ بیٹھا ہوں دے نا وہ کوکڑ جڑا ہو جانا سردی ج کہتا ہے جی ہے سردی ج کوکڑ بنیا بیٹھا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے جناب کیا بات ہے چائے کی اور آج آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مزے کا دن گزر ہے میرے کو دوست بغیرہ بھی آئے ہوئے تھے ہم نے آج وہاں کھانا وانا کھایا ہے اور ایک میرے دوست لندن سے آئے ہوئے تھے ان کو میں نے چکن چومین کھلایا ہے کہتا ہے یار یہ کیا ہے چکن چومین تو میں نے ان کو پھر ہائی کوٹ سے کھلایا میں نے کہا دیکھو ہم پاکستان والے لندن والوں کو بھی پینڈو بنا دیتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چکن چومین کیا ہے جب اس نے کھایا تو اس نے کہا ہاں یار یہ تو ہے واقعی میں نے کہا دیکھ لو لندن والوں کو بھی ہم نے پینڈو بنا دی ہے تو جناب شیخ رشید آج کہہ رہا تھا کہ میں پی ڈی ایم والوں کو دیکھوں گا کہ وہ اسلام آباد آ کے پرامن مظاہرہ کرتے ہیں یا کوئی شور شرابہ کرتے ہیں اگر شور شرابہ کریں گے تو میں ایندہ نہیں آنے دوں گا واہ 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 میرے مولا چپڑاسی بھی سن دھمکیاں دے رہے ہیں چپڑاسی میں چپڑاسیوں کو نہیں کہہ رہا وہ تو میرے جانے جگر ہیں ہر انسان برابر ہے سیاسی چپڑاسی جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ میں تجھے چپڑاسی بھی نہ رکھوں اب وہ جناب عمران خان اس کے پاؤں دباتا ہے اور یہ عمران خان کے پاؤں دباتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے پاؤں دباتے ہیں اب وہی چپڑاسی اور افسر سم ٹائم عمران چپڑاسی بن جاتا ہے اس کا اور سم ٹائم شیخ رشید عمران کا بن جاتا ہے تو کہتے ہیں میں دیکھوں گا ہا 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 میں دیکھوں گا کہ آپ پرمنطری سے آتے ہیں کہ نہیں اوہ بھئی تو روک تجھے کہہ رہے ہیں روک لے روک لے تم پھر آج ادھر بڑا ٹھیک ٹھاک دبایا ہے جناب عمران خان اور اس کے جو اتحادی تھے جی ڈی اے والے پیر پگاڑا والے ان کو عبرتناک شکست دی ہے عبرتناک شکست دی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جس دن شیخ رشید الیکشن لڑے گا نا اس کے مقابلے میں ہم پاکستان جسٹس پارٹی کا کوئی ان کے سامنے بندہ کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ وہ کیسے جیتتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں جو شیخ رشید کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا تھا آج اس کے جو نواز شریف کو سوری امت مسلمہ کا لیڈر کہتا تھا امت امت کا لیڈر آج اس کے خلاف بول رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو اس کے علاوہ وہ باقی جو ہے وہ میں نے آپ سے اور کون سے ویڈیو شیئر کی ہے ہاں وہ میں نے فارن فنڈنگ والی کی ہے اس میں یہ نکو نک پھس گئے نیازی جو ہے نا نکو نک پھس گئے اب اگر کوئی منصف ہو کیس لمبا ہو گئے نا تو اس کے اوپر ایک شیر بھی مجھے یاد آگیا امران کا کیس بڑا لمبا ہو گیا منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے اور تحریک انصاف والو مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے تم نے سازش کے ذریعے تم آئے ہو فارن فنڈنگ کیس یہ معمولی نہیں ہے دوستو اس کو معمولی نہ سمجھو کہ ہندووں نے چندہ دیا ہے یہودیوں نے چندہ دیا ہے اب یہ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ بھی چندے لیتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی چندے لیتی ہے نا 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 نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے یہودیوں ہندیوں سے کبھی نہیں لیے کبھی نہ لیے نہ وہ دیتے یہ تو مسٹر عمران تم ہو نا یہودیوں کے دماد ہو تو تمہیں یہودیوں نہیں دینا ہے نا اور انڈیا میں بیٹھ کے پاک فوج کے خلاف بولتے رہے ہو تو تمہیں انڈیا والوں نے کیوں نہیں دینا تمہیں جب موقع ملے گا نا تو تم یہ جو اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہو انہی کیوں پر حملہ کرو گے وہ جیسے پورس کے ہاتھی ہوتے ہیں نا تم نے مڑ کے ان کی اوپر ہی حملہ کرنا ہے یہ جن کا تم نام لیتے ہو جن کا تم نام لیتے ہو نا انہی کی اوپر حملہ کرنا ہے تمہاری یہ نیچر ہے نیچر تمہیں وہ جیسے سام کو دودھ پلائیں نا تو جب بھی اس کو تھوڑا سا وہ ہوش میں آتا ہے تو پھر اسی مالک کو ڈنگ مار دیتا ہے تم وہ شخص ہو وہ تمہیں سب جانتے ہیں تمہیں سب جانتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آج یہ کومنٹس کیا کریں کہ آپ کو یہ گھومتی ہوئی چاہے کیسے لگی گھومتی چاہے نیازی بھگائے مزہ بھی آئے اور نعرہ لگا دو گو نیازی گو گو نیازی گو مگہ تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی ٹھیک ہے جی تینکیو جی خدا حافظ شو نیازی گو نیازی گو نیازی گوiate Savئید